شہر اچھا لگے گا تب بولیے گا نئے تو مات بولیے گا امن و وفا کا دیپ جلا کر چھوڑیں گے امن و وفا کا دیپ جلا کر چھوڑیں گے نفرت کی دیوار کو گرا کر چھوڑیں گے بولیے نا سنمان ہندو مسلم ہم لوگ نہیں کرتے سچے پتے مسلمان ہندو مسلم نہیں کرتے ہیں امن و وفا کا دیپ جلا کر چھوڑیں گے نفرت کی دیوار کو گرا کر چھوڑیں گے اور ہندو مسلم جیسے کھلتے ہیں باغ میں گلاب انشاءاللہ ایک دن ایسا ہندوستان بنا کر چھوڑیں گے اب بولیے نا سبحان اللہ ایک بار ربا سبحان اللہ مچل کے بول دے سبحان اللہ امن و وفا کا دیپ جلا کر چھوڑیں گے نفرت کی دیوار کو ہرا کر چھوڑیں گے باغ میں جیسے کھلتے ہیں ایک گلاب ہندو مسلم جیسا انشاءاللہ ہندوستان کو ایک دن ایسا بنا کر چھوڑیں گے بنا کر چھوڑیں گے اور کہہ دو ان سے کہ سورتی کھا کر تھوکنے سے کچھ نہیں ہوگا ارے بھولیے نا قسم سے نہیں بولے گصہ تو بہت دار ہے لیکن کیا کریں بتا دیئے پہلا سالہ ہونا اسی لیے بولا سورتی کھا کر تھوکنے سے کچھ نہیں ہوگا اپنے دیش کو تھوکنے سے کچھ نہیں ہوگا سورتی کھا کر تھوکنے سے کچھ نہیں ہوگا اپنے دیش کو تھوکنے سے کچھ نہیں ہوگا کچھ کام کر کر دیش کو آگے بڑھائیے کتوں کی طرف بھوکنے سے کچھ نہیں ہوگا کچھ کام کر کے دیش کو آگے بڑھائیے کتے کی طرف بھوکنے سے کچھ نہیں ہوگا لانگ داؤن کا سمیں پیچ گیا اور سب آلو کی بریانی بنتے تھے سوچتے تھے کہیں گوشت مل جائے مزا آ جائے تو شیر دیکھیں یہ بڑے بھائی ہیں میرے یہ خون کا رشتہ نہیں لیکن نشتہ تو بڑا اچھا ہے دیکھے گا دیوانگی میں کم نتی کچھ اپنی جوستجو دیوانگی میں کم نتی کچھ اپنی جوستجو ہم بے وفا وفا میں جہاں ڈھونڈنے چلیں دیوانگی میں کم نتی کچھ اپنی جوستجو ہم بے وفا وفا میں جہاں ڈھونڈنے چلیں لاکڈاؤن کے اس دور میں دل میں حسرت لیے ہوئے ہم آلو کی بریانی میں بوٹی ڈھونڈتے چلیں ہم آلو کی بریانی میں بوٹی ڈھونڈتے رہے اور شرابِ عشق محبت پلایا کرتے ہیں شرابِ عشق محبت پلایا کرتے ہیں نبی کے عشق میں سب کو جھمایا کرتے ہیں بھلا کیسے ملے گا انہیں غوث کا مرگا جو اپنے بال بچوں کو کہوئے کھلایا کرتے ہیں پلا کیسے ملے گا انہیں گوث کا مرگاں جو اپنے بال بچوں کو کہوہ کھلائے کرتے ہیں اور جادو ٹونہ بہت لگتا ہے میری ماں بہنے روز پہنچ جاتی ہے ہاپی جی بچہ کو نظر لگیا ٹونہ لگ گیا تو آپ غلامانے گوث بن جائیے گوث کی غلام بن جائیے اللہ کی نیک بندی بن جائیے انشاءاللہ آپ کو کبھی جادو ٹونہ لگے گا نہیں شیر دے رہا ہوں اپنے بڑے بھائی جناب داکٹر فیض صاحب کے حوالے یہاں پر جلوا کر رہے ہو اور پورے اسٹیز کے حوالے کہ رستے پہ بزرگوں کے جو چلتا ہی نہیں ہے رستے پہ بزرگوں کے جو چلتا ہی نہیں ہے جنت کا اسے راستہ ملتا ہی نہیں ہے اور گوث کے دامن کی ہوا کھاتے ہیں ہم لوگ ہم لوگوں پہ جادو ٹونہ کوئی چلتا ہی نہیں ہے گوث کے دامن کی ہوا کھاتے ہیں ہم لوگ ہم لوگوں پہ جادو ٹونہ کوئی چلتا ہی نہیں ہے آئیے بڑی توجیب کے ساتھ میں آلی جناب آمیر رضا الہابادی سے گزارش کرنا چاہتا ہوں وہ آئے اپنی پیاری سی آواز میں اچھی سی انداز میں ہم سامین کے قلوب کو منگور و مجلع فرمائے ان کے آنے سے قبل شیر بول دینا چاہتا ہوں ہو بہو شکل میں وہ انسان نظر آتے ہیں بولے نایے سواللہ ماشاءاللہ سب امام بیٹھے ہیں سب امام ہیں سب امام ہیں لیکن کچھ بھی ہوگا امام صاحب سے ہی کام چلانا پڑے گا یہ پڑے گا نا توجہ دیکھے گا گرس گرس کوئی مقصد احترام کے پیچھے ضرور کوئی بات ہے سلام کے پیچھے مثال کے بولتے ہیں سبحان اللہ گرس کوئی مقصد احترام کے پیچھے ضرور کوئی بات ہے سلام کے پیچھے تم اپنے گھر میں ہوگے کروڑ پتی مگر نماز بننی پڑے گی نہیں امام کے پیچھے تم اپنے گھر میں ہوگے کروڑ پتی مگر